اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ صورت المائدہ جو کہ اللہ تعالیٰ کا فائنل ٹیسٹرمنٹ ہے فائنل ایگریمنٹ ہے اللہ تعالیٰ اس کا مطالعہ کر رہے اب تک آپ نے جو سٹارٹ میں ون ٹو فورٹی کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی شریعت ہیں یہ شریعت کے حکامات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے مارا جس میں ہم اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ آپ کریں تو اس کی بیسس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ پھر جنت میں پہنچائے گا تو یہ اصل یہی ایگریمنٹ ہے ہمارا اللہ تعالیٰ سے ہمیں غلطیاں بھی بتا دیں کہ کیا غلطیاں ہیں پوزیٹیو بتا دیں کہ یہ کرنے ہیں تو یہ سب چیزیں ارشادات ہیں یہ آپ پڑ چکے تھے اس کے بعد پھر اب ان آیات میں شریعت سے جو question answers تھے لوگوں نے صحابہ اکرام نے جو سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیا اس سے پہلے آپ نے کتاب پر ایک فرد قرار دا دے جرم کہ ان کی غلطیاں کیا تھیں کیا تھیں کہ اس ویسس پہ ان کو جرم قرار دے گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو صدا وہ بھی بتا دی اور ان کی جو نیک لوگ تھے ان کی غلط فہمیوں کو بھی کیا یہ غلط فہمیوں کی ڈیٹیل آپ انشاءاللہ 10921 under 20 کے لیکچر میں آپ انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے تو اس وقت اب اہل ایمان نے جو questions کی ہیں تو ان کے answers ہیں اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا appreciate کرتے ہیں کہ انسان اپنے دین پر عمل کرنا چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے يا جواللزین آمنوا لا تحرموا طیباتی ما احل اللہ لکم ولا تعتدو ان اللہ لا يحب المغتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم بہی مؤمنون اہل ایمان جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لئے جائز کی ہیں انہیں حرام نہ ٹھرانا اور نہ حدود سے تجاوز کرنا اللہ حدود سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا جو حلال اور طیب چیزیں اللہ نے تمہیں پکشی ہیں انہیں کھاؤ پیور اپنے اس اللہ سے خبردار ہو جن پر تم ایمان لائے اب یہ دیکھئے کہ اس میں کیا ہے یعنی یہ اللہ نے جو سب جائز کی اللہ تعالی نے یہ واضح طور پر بتا دیا ہمیں کہ کیا چیزیں آپ کی فطرت کے خلاف ہیں یہ سارے انسان سمجھتے ہیں کہ جناب یہ شیر چیتا جو ہے یہ کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے وہ نہیں کرتے ہیں اور ایسے جانور کہ جو سب کے سب سبزی کھاتے ہیں وہ کسی اور جانور کو یہ بلکل اس کو پھاڑ کے اس کا جسم وہاں سے گوشت نہیں لیتے لیکن شیر چیتے جو ہے وہ کرتے ہیں اس لئے یہ بات باضے ہے کہ ہمارے لئے یہ جائز ہے یہ ہماری فطرت میں یہ سارے انسان سمجھتے ہیں تو اس وقت ایل ایمان میں کہاں سے یہ کوسٹن آئے شدت پسندی کا ایک کوسٹن آیا کہ اب یہ جیسے اسپیشلی خود بنی اسرائیل میں یہ ایک انہوں نے ایک حرکت کر دی ہوئی تھی کہ جیسے حضرت یاکوب علیہ السلام ان کو جیسے اونٹ کا گوشت پسند نہیں تھا انہیں کہاتے تھے ٹھیک ہے اس میں کیا تھا کہ ان کا ذاتی ذوق تھا ان کا تو ان کے فقہہ نے یہ سوچ لیا کہ جناب یہ تو دین کا حکم ہے اس لئے اونٹ کا گوشت اران یہ سوچا بات اس سے زیادہ بڑھ کے کرسچنز نے ایک یہ واضح کر لیا تھا معاملہ جس کو آپ کہیں گے کہ تصوف تصوف کے تحت انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ جناب اس دنیا میں انجوائیمنٹ کرنا ایک اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں نقصان تو صرف اور صرف بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تو آپ اگر انہیں کی ہسٹری پڑھ لیجئے تو ان کے جو تصوف جنہوں نے کی تو وہ کیا کرتے تھے بہت کم کھاتے تھے یعنی بہت کم کھانا کم سونا اور کم بولنا تو یہ کرتے تھے اور اس میں تو پھر اتنی ایکسٹریم لیول پہ آگئے تھے کہ جناب کھانے میں بس جناب صرف اور کچھ نہیں بس کچھ پتے کھا لینے اور کچھ نہیں اتنی شد اس سے زیادہ آکے پھر یہ کرنے لگے کہ بہت اونچی بلڈنگ کی جناب چھت پہ جناب ہمیشہ کے لیے ہم وہی پہ ایک اس منار کے اوپر یہی پہ ہم بیٹھیں گے وہاں سے اترنا نہیں یہ کیا اور اس طرح کی بہت ایسی ایسی انہوں نے یہ تصوف کے طریقے سے ایسے ایسے طریقے کیے تھے کہ جو بہت شدت پسند تھے تو اللہ تعالی نے یہاں بتا دیا کہ آپ کو جو اللہ نے حلال کر دیا وہ صرف آپ کے لیے جائز اور حلال ہے آپ آرام سے کھائیں پیئیں انجوائے کریں اس میں حلال اور طیب چیزیں یہ بتا دی کہ ان کو کھائیں پیئیں اللہ تعالی سے خبردار ہیں کہ اللہ نے آپ کو آپ ایمان لائے یہ ان کو بتا دیا اب ظاہر ہے کہ یہ غلط فہمی آگئی تھی ظاہر ہے کہ یہ اس سے پہلے مذہبی لوگ تو وہ اہل کتاب ہی تھے نا تو انہی سے انہوں نے سیکھے تھے ان کے طریقے ان کے دیکھے تھے تو اللہ تعالی نے وہ ان کو بتا دیا اب یہ ضروری نہیں کہ انہوں نے سوال پوچھا ہو کسی کے ذن میں بھی آیا تو اللہ تعالی نے ایسے questions کے جو بہت important ہیں بعد کی امت کو بھی بعد کی نسلوں میں بھی تو ان کو بتا دیا جائے کہ اس سے کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ کو اس میں آپ کو تصوف کی even مسلمانوں کے جو تصوف جو ہوا تو اس میں آپ especially پانچ چھے سو ہجری کے زمانے کی وقس میں آپ پڑھ لیں تو ایسی شدت پسندی آپ کو نظر آئے گی سیم ہوئی چیز پھر قسم توڑنے کا کفارہ یہ بتا دیا کہ قسم نہیں کھانی منیمم کوشش کریں تو اب اس کا اللہ تعالی نے ایک کفارہ بھی بتایا کہ اگر قسم کھا لیں پھر توڑ لیں لَا يُواخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْبِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُواخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْ ثُمُ الْأَيْمَانَ وَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ اَهْلِيكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَلَّمْ يَجِدُ فَصِيَامُ فَلَاسَتِ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ وَحْفَذُوْا عَيْمَانَكُمْ قَذَالِكَ يُبَجِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَلَّكُمْ تَشْكُرُ اب یہ دوسرا سوال تھا کہ تم میں سے باز لو کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے کے قسم کھا بیٹھتے ہیں تو جان لو اللہ تمہارے ان قسموں پہ کوئی مواقضہ نہ کرے گا جو تم بے ارادہ بغیر سوچے کھا لیتے ہو لیکن جو قسم دل کے پختہ ارادے سے کھا لیتے ہیں اس پر ضرور تمہارا مواقضہ کرے گا یعنی اب عربوں میں یہ کام تھا یعنی کوئی چیز میں واللہ ایسی بات ہے واللہ کا مطلب واللہ کی قسم ہے اس کا مطلب لیکن وہ واللہ ایسے بہت کہہ دیتے ہیں تو آپ سوچتے نہیں تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے تو اللہ تعالی نے بتا دیا کہ جی اس مواقضے کا اس پہ نہیں ہوگا کہ یہ آپ کوئی سوچ سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں بے ارادے کے تو ٹھیک ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن سوچ سمجھ کے پلاننگ کے ساتھ آپ نے اگر ایک یہ قسم آپ نے اللہ تعالی کے ساتھ کی ہے تو اس کا مواقضہ ہے تو تب پھر فرمایا آپ اس کے کیا ہوگا تو اس طرح کی قسم اگر توڑ دی جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے اب یہ غلطی جو آگئی ہم نے قسمیں کھا لی اور پھر توڑ لیا تو پھر کیا ہوگا اب اس کی آپشنز اللہ تعالی نے دے دی دس مسکینوں کو اس میار کا کھانا کھلایا جائے جو تم عام طور پر اپنے اہل و ایال کو کھلاتے ہو ایک آپشن یہ پھر دوسری آپشن یا انہیں پہننے کے کپڑے دے جائیں پھر تیسری آپشن ایک غلام ازاد کیا جائے چوتھی آپشن ہے پھر جسے یہ مجسر نہ ہو تو اس کیلئے تین دن کے روزیں یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا بیٹھتے ہو اسے یادا کرو اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو اللہ اسی طرح تمہارے لئے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو تو بھر یہ چار آپشنز دیں ہیں لیکن پہلے بلکہ تین آپشنز ہیں دس مسکینوں کو کھانا دیں یا پھر انہیں آپ کپڑے دے دیں اور یا پھر ایک آپشن دے دی کہ غلام ازاد کر دیں اگر یہ تینوں آپشن نہیں ہیں آپ کے پاس possibility نہیں ہے پیسے نہیں ہیں اتنے کہ آپ انہیں کچھ کھانا کریں دیں یا کپڑے دیں یہ نہیں کر سکتے تو غلام بھی نہیں ہیں آپ کے پاس کے جسے آپ ازاد کریں تو پھر آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ تین روزے کرنے پڑے گی تین دن کے روزے تو یہ ہے تو اس سے یہ واضح ہوا کہ بھی ہمیں قسم نہیں کھانی چاہیے کیونکہ اس لئے کہ انسان کمزور ہے کبھی غلطی کر لیتا کبھی توڑی دیتا کہ نہ کریں ایسے یہ رکھا یہ ایک میرا پرسنل کیسے میں بھی عرض کر دیتا ہوں میں نے بہت بچپن میں ایک قسم کھا لی تھی تو پھر اس کے بعد ایک غلطی ہو گئی اس نے خیال نہیں آیا وہ حرکت کر لی تو آپ دیکھئے کہ اس کا پھر پھر میں نے قرآن پاک جب پڑا تو اس میں یہی حکم دیکھا تو پھر میں نے ظاہر ہے کہ ملکل میں اس نے بچا تھا تو اس وقت پھر میں نے یہ تین دن کے روزے یہی کیے تھے یہی آپشن تھی میرے کہ ظاہر ہے کہ آپ کما تو نہیں رہتے کچھ بھی تو دیکھئے کہ یہ اس طرح کی چیزوں سے پھر اس کے بعد سمجھ میں آئی کہ قسم نہیں کھانے چاہیے بہت بڑی مجھگوری ہو تو تب ہی کریں ورنہ نہ کریں اچھا اس میں صحابہ اکرام ندیلہ نن پہ بھی ایسے تھے معاملات یہ سورة نور کے اندر آپ پڑھیں گے کہ وہاں پہ یہ تھا کہ ایک صحابی کو کسی ایک بندے کی وہ خدمت کر رہے تھے اس کی کہ وہ غریب آدمی تھا اس کی تو اس غریب آدمی نے کوئی ایسی حرکت کی کہ جس کے نتیجے میں صحابی نے یہ کیا کہ کہا کہ نہیں بھی میں اب تمہاری نیے خدمت نہیں کروں گا تم نے ایسی حرکت کی تو اس پہ قسم کھا لیں تو پھر قرآن پاک میں یہی حکم آیا کہ نہیں بھی آپ خدمت کریں تو تب انہوں نے یہی کیا کہ یہ اپنے یہ جو کفارہ ہے قسم کا یہ پھر توڑ لیا انہوں نے اور یہ پوری جو اس کا کفارہ ہے جو صدا ہے وہ کر لی انہوں نے اور کر کے پھر اگلے گی خدمت کی کہ بھی اللہ کا حکم یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے تو چلو پھر ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس طرح کے بھی اچھے عمل یہ ہوتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شراب جوا مشرکانہ عمل اور طوہم پرستی کے بارے میں ارشاد فرمائے اب یہ بھی حکم ہے یہ بہت عام ہے یا ایہوالذین آمنوا انما القمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما یرید الشیطان این یوقع بینکم العداوط والبغضاء فی الخمر والمیسری ویسدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فحلم انتم منتهم ایل ایمان یہ شراب جوا تھان تھان کیا تھا وہ جگہ جہاں شرکی عمل کیا جاتا تھا اس کی اگزمپل آج کل جیسے مندر یا مزار میں ایسے عمل ہوتے ہیں اور قسمت کے پیر یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ قسمت کی کوئی اور تمہم پرستی تھی کہ یہ سب گندے شیطانی کام ہیں تو ان سے بچو تاکہ تم فرح پا شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں شراب اور جوہے میں لگا کر تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیں اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دیں پھر کیا ان چیزوں سے باز آتے ہو اب یہ دیکھئے کہ یہ شراب اور جوہے عربوں کی کلچر میں یہ ایک بڑی نیکی سمجھتے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ اس میں شراب اور جوہے میں بیٹھ کے یہ ایک ایک دوسرے سے میچ اس طرح کر رہے ہیں شراب بھی پی رہے ہیں انجوائے بھی کر رہے ہیں اور اس میں پھر جو جیتا تو کیا ہوتا کہ اس کو لوگ اپنی رقم اس کو دے دیتے وہ رقم اس زمانے میں اونٹ کی ہوتی تھی اور وہ اونٹ کو پہلے ہی زبا کر کے اس کو گوشت تھا وہ گوشت دے دینا اب جس کو ملا ہے اس نے لے جا کے سب غریبوں کو دینا اور غریب پہلے ہی بیٹھے ہوتے تھے یہ دیکھنے کے لئے پورا ڈراما تو یہ دیکھتے تھے تو وہ رہی اب اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ گناہ ہے یہ بری چیز ہے اس سے بچو لیکن پھر بھی کئی لوگ نہیں بچے تھے تو پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیا اور فرمایا کہ اب یہ اسے باز آتے ہو تو اب پھر صحابہ کرام کو جب یہ آیا سنی جن کو ابھی عادت تھی تو ان کو پھر ابھی کچھ عرصہ پہلے ایمان لائے تھے تو ان کو پھر سمجھ میں آئی اور پھر تو یہ ہوا کہ مدینہ منورہ کی جو گلیاں ہیں یہ پورا کیچڑ بن گیا تھا کہ اتنی شراب تھی سب پھینک دی تھی دیکھیں ان کا ایمان بھی پھر اتنا آ گیا تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں اور بھی بتا دی ایک تھان یعنی ایسا ایریہ کے جہاں پہ مندر اور مزار میں ایسی حرکت ہوتی ہوتی ہے اس سے بچیں اس لیے کہ وہاں پہ لوگ ان اپنے بزرگ جو بھی ہوں گے ان سے اب ہندوں کے ہاں بھی کہ یہ جو بھت ہوتا ہے تو وہ اس بھت سے نہیں کر رہا تھے بلکہ اس سے کوئی بزرگ ان کی ہسٹری میں ہوتے ہیں نیک بزرگ تو انہی سے یہ جا کے ان سے دعائیں کرتے ہیں کہ یہ آپ بزرگ ہمارا یہ مسئلہ کر دیں تو اس طرح کہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ اس جگہ سے دور رہیں کیونکہ بندہ اگر اس جگہ میں جائے تو پھر بعد میں ہوتا ہے بندے کو شوق بن جاتا ہے کہ چلو ہم بھی کر رہے ہیں اس لئے بچے پھر قسمت کے تیر یہ ایک سمپل ایک جوا ایک طرح ایک طریقہ تھا کہ اس کے لئے یہ تبہم پرستی تھی کہ جناب اس تیر سے جناب یہ کروں گا تو اس سے یہ پائد ہو یہ تبہم پرستی تھی ان کی اس زمانے میں تو اب آج کل کی تبہم پرستی جیتنی ہے جتنے طریقے سب سوچ لیں سب سے بچ لیں جو بھی آج کل کے زمانے میں جو بھی تبہم پرستی آتی ہے تو اب تبہم پرستی میں جیسے میں نے دیکھا تھا ایک خاتون کو کہ وہ ہر کتے یا بلی سے بڑی ڈرتی تھی کہ یہ کوئی یہ تو کوئی جن ہے جس کے ذریعے مجھے نقصانوں میں تو ان سے بڑی ڈرتی رہتی تھی بڑی بھاگتی تھی اچھا پھر اسی طرح ایک خاتون کی تبہم پرستی یہ تھی کہ وہ ایک اپنے گھر میں اوپر جگہ پہ ان کو لگتا تھا کہ یہاں پہ ایک داتا بزرگ جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے تو وہ ان سے بڑی باتیں کرتی تھی ان سے دعائیں مانگتی ہوتی تھی تکی اس طرح کی چیزیں ان سے بچنا ہے تو بس یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ ان سے باز آتے ہو یا نہیں تو صحابہ کرام میں واقعی پھر اثر آیا اور جو جو اب ایمان لائے تھے اور ابھی ان میں وہ عادت تھی پرانی تو انہوں نے چھوڑ دی پھر پرانے گناہوں کا حل اب یہ بھی آیا کہ بھی ایک اولا سوال تھا کہ جنب اگر ہم نے پہلے گناہ کیا اب ایمان لائے آپ کیا کریں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ان سے باز آجو اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے بچتے ہیں لیکن ہماری اس ہدایت سے مو موڑو گے تو جان لو کہ ہمارے پیغمبر پر تو اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ وضاحت کے ساتھ پہنچا دیں بس ان کے بس میں اتنی ہے کہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بس آثورٹی تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کا میسیج پہنچا دیں اور بس لیکن اب آپ نے جو گناہ پہلے کر بیٹھے تو آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کریں اور نافرمانی جو پہلے کرتے رہے آپ بچ دیں اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ پھر اس سے امید لگ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے کہ وہ جو پہلے حرکتیں کی توبہ کرنے بس بات کتے پھر فرمایا لئیس علیلذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما تعیفوا تعیموا اذا متقو وآمنوا وعملوا الصالحات ثم ثم متقو وآمنوا ثم متقو وآحسنوا واللہ يحب المحسنی تم میں سے جو لوگ امان لے آئے اور اچھے عمل کرنے لگے انہوں نے اپنی جو کچھ کھایا پیا تھا اس میں ان پر کوئی گناہ نہیں جبکہ انہوں نے تقوی اختیار کیا امان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے پھر مزید یہ ہے کہ تقوی اختیار کیا اور اپنے امان پر ثابت قدم ہے پھر یہ ہی نہیں تقوی اختیار کیا اور خدا کی ہر حکم پر خوبی کے ساتھ عمل پیرا ہوئے تو حقیقت یہ کہ اللہ خوبی کا رویہ اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یا وہ امان لائے ہیں اور جو پہلے گناہ کی ہیں تو اب سارا ڈیٹا ڈیلیٹ اب تم نے اگر اچھے عملی کرتے رہے تقوی کرتے رہے امان کرتے رہے اچھا عمل کرتے رہے اور پھر مزید اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہے اور اس کا پھر حصہ یہ بھی پہلے آپ پڑھ چکے ہیں صورت النساء میں کہ توبہ میں وہ بتا دیا گیا کہ ابھی جیسے گناہ ہو تو اس کے بعد فوراں جب یاد آ جائے اسی وقت توبہ کر لیں تو انشاءاللہ وہ بھی ڈیلیٹ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ گارنٹی کر دی ہے اچھا بیچ میں آ گئے تو اس سے اب ہم یہ ایک اندازہ میں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ایمان اب لائے ہو تو ٹھیک ہے سب ڈیلیٹ ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں شعور نہیں آیا ہمیں جو غلط حرکتیں کی اب ایمان آیا یعنی ایمان ویسے ٹھیک ہے ہم مسلمان ہی تھے بچپن سے تھے لیکن اب ایمان سمجھ میں آیا کہ اصل اللہ تعالیٰ کی یہ ارشاد آتا ہے اب سمجھ میں آئی تو انشاءاللہ ہمیں ایک اللہ تعالیٰ پر بالکل اچھی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں وہ سب جو کچھ حرکتیں کر بیٹھے ڈیلیٹ ہو گئے انشاءاللہ پھر اس کے بعد حاج اور عمرے کے بارے میں کوسچن آیا یہ اب صحابہ اکرام میں زیادہ آیا ہمارے لئے اتنا نہیں چلے گا لیکن پڑھ لینا چاہیے تاکہ ہم سے وہ غلطیاں نہ ہوگا ہے یا یو اللہزین آمنون لیبلونکم اللہ بشئیم من الصیدی تنالوہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ مین یقافہ بالغیب فمن نعتدہ بعد ذالک فلہ عذاب اللہ ایمان اللہ کچھ ایسے شکار کے ذریعے سے تمہیں احرام کی حالت میں ضرور عزمائش میں ڈالے گا جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا تاکہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے کون بن دیکھے اسے خبردار ہے اور کون خبردار نہیں پھر جس نے استنبیہ کے بعد بھی اللہ کے مقرر کیے ہوئے حدوث سے تجاوز کیا تو اس کے لئے ایک دردناک صدا ہے یعنی اب یہ عربوں کے ہاں یہی تھا معاملہ کہ ان کو اب اتنے لمبے سفر کرتے تھے اب مدینہ سے مکہ آ رہے ہوں تو اس میں 400 کلومیٹر ہی ہے آج کل تو کچھ بھی نہیں ہے چار گھنٹے میں پہنچ جاتے لیکن اس زمانے میں آٹھ دن لگتے تھے انہیں اور آٹھ میں تو ان کا حل یہ ہوتا تھا کہ بیچ میں جو ہے کوئی جانور نظر آئے چلو تیر سے اس کو یہ کرتے اور خالت ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ حرام کر دیا کہ احرام کی علم کہ جب کبھی آپ حج یا عمرہ کے لئے آ رہے ہیں تو پھر آپ کے لئے یہ جائز نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کو یہ آزمائش کروں گا ملازم اور کیا یعنی اب تو یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے میکات کا جو ایریا ہے وہ این مدینہ منورہ کے پاس سے اب وہاں پہ آئے تو اب ایک صحابی جو ہیں ان میں یہ ہوا تھا کہ انہوں نے ابھی احرام نہیں باندھے تھے تو لیکن نہیں ہے ٹھیک ہم عمرہ کرنے آ رہے ہیں یاج کرنے آ رہے ہیں جو بھی ان کا پلان تھا تو ہوا یہ کہ ان کو ایک جانور جو ہے وہ نظر آیا اور وہ ایسا تھا کہ ایک دم وہ فوراً اس پہ تیر کریں گے اور یہ زبا ہو جائے گا تو کرنے لگتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی لوگ دیا تھا ابھی یہ حرکت نہ کرنا آپ چونکہ نیت پہ آ گئے ہیں ہج عمرہ پہ آپ کے لئے جائز نہیں آج کل تو چلو کوئی ایشو نہیں پھر اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا یا جوالذین آمنوا لا تقتلوا الصیدہ فانتم حرم ومن قطلو منکم متعمداً فجزاء مثل ما قطل من النعام یحکمو به زبا عدل منکم حدین بالغل قعبتی او کفارت طعام مساکین او عدل ذالک صیاماً لیزوقا و بال امری افاللہو عمّا صلب ومن عادا فینتقم اللہ منہو واللہ عزیز زنتقا علیمان احرام کی حالت میں شکار نہ کرنا اور یاد رکھو کہ تم میں سے جس نے جانتے بوچتے اسے مارا اس کا بدلہ تمہارے جانوروں میں سے اسی کہ ہمپلہ کوئی جانور ہے جیسا اس نے مارا جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے اور یہ نیاز کی حیثیت سے قعبہ پہنچایا جائے گا یا نہیں تو اس گناہ کہ کفارے میں مسکینوں کو کھانا کلانا ہوگا یا اسی کے برابر روزے رکھنا ہوگا تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا چکے ہیں اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا لیکن اب اگر کسی نے ایسے دھرایا تو اللہ اسے بدلہ لے گا اللہ زبردستہ وہ بدلہ لینے والا احرام میں یہ بروک دیا کہ جناب آپ نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی ہے اور اگر کر رہا بیٹھے تو پھر یہ توبہ بھی یہ طریقہ ہے یہ کریں کہ جناب کوئی جانور اگر آپ کے پاس ہے آپ کے پلے میں آئے کوئی کہ جو اس سے ملتا جلتا ہے مثال کے طور پر آپ نے حرن کا شکار کر لیا اور اب ظاہر ہے آپ کے پاس حرن تو نہیں ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا اس کے لیے کہ آپ کی پھر یہ پینلٹی ہے کہ آپ کے پاس جو بھی ملے جلے کونسا ہوگا کوئی بکرا ہوگا اس ٹائپ کا اس ٹائپ کا جانور اگر ہے تو ٹھیک ہے آپ پھر لے کے اس کو آپ حرم شریف تک لے جا کے وہاں پہ آپ ان کی قربانی کریں اور یہ نہیں اگر کر پائے تو پھر مسکینوں کو کھانا کھانا ہے آپ یہ نہیں بتایا کتنے جتنے آپ کے لیے possibility ہو اور پھر اسی کے برابر روزے بھی لیں یہ کریں تو یہ پینلٹی آپ کی پوری ہے اچھا اب یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے ضرور رازمائش میں ڈالیں یہ تو حرم پہ آپ جا رہے ہیں حج عمرے کے لیے تب ہے لیکن حقیقتاً آپ سوچئے تو اس ٹائپ کے معاملہ زندگی میں ہوتے رہتے ہیں یعنی کبھی آپ کو ایسا ہو جائے گا کچھ ایسا آپ کو کوئی option مل گئی ہے کہ جناب آپ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ جناب ایدھر invest کر لیں تو آپ کو interest مل جائے گا بڑی رقم فرض کر لیں کہ آپ کے پاس فرض کر لیں آپ کے پاس ایک لاکھ روپے تو جناب بتایا گیا کہ آپ کو ایک مہینے میں آپ کو پچاس ہزار روپے اور مل جائیں گے تا آدمی کی نیگے تو خراب ہوگی حق سوچے گا چلو کر لو تو یہ امتحانم پہ آتا ہے زندگی میں سب ٹھیک ہے اب حرم شریف پہ جاتے ہوئے بہت ریئر کیس ہوتا ہے کہ کسی کو قربانی شکار کرنے کی ضرورت اب تو نہیں ہوتی اب تو ار طرف ریسٹورنٹ ہوتے ہیں اب کھا لیتے ہیں بیچ میں نو ایشو لیکن تب ہے یعنی زندگی میں ہی آتا ہے اب جیسے صورت البقرہ میں آپ پڑھ چکے کہ جیسے یہ خاص آزمائش تھی بلی اسرائیل کی لوگوں کی کہ ان کا ہفتے کے دن صرف عبادت کا حکم تھا تو پھر اور یہ خاص طور پر اللہ تعالی نے یہ آزمائش کے طور پر کیا تھا کہ این ہفتے کے دن مچھلیاں بہت زری آ جاتی تھیں تو تب انہوں نے حل وہی نکالا کہ جناب بیچ میں اس طرح سے ایک نالیاں بنا دی کہ اب وہ ہوتا کیا کہ مچھلی اس کے اندر آتی تو ساتھ بیچ میں سے وہ بند کر دیتے تھے کہ ڈھکن وہاں پہ بند کر دیتے تھے اور مچھلیاں اندر پانس گئیں تو چلو جی ہم نے تو کوئی گناہ نہیں نہ کی ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہم نے تو کوئی قربانی نہیں کی تو بیچ میں کیا ہوا کہ جناب پکڑ گئے اگلے دن جا کے مچھلیاں پکڑتے اور کھا پھی لیتے اور کما بھی لیتے تو اللہ تعالی نے تو حکم دیا تھا آپ نے کوئی کام نہیں کرنا سوائے عبادت کے ہفتے کے دن اور آپ کے ایون غلام اور ساتھیوں اور آپ کے جو جو بھی لوگ خواتین جو بچے بھی سب کے ذمہ داری تھی کہ وہ پورے دن یہ کریں یہ تھا تو انہوں نے یہ ارکت کی تو اللہ تعالی نے ایسی آزمائش ہمیں بھی کرتے ہیں زندگی میں بہت مرتبہ ہوتا ہے میں نے مثال دی تھی کہ آپ کو جیسے انٹرسٹ آپ کو بہت مل رہا یا کوئی اور اس نویت کا کوئی گناہ جیسا معاملہ آپ کو ملے گا اور آپ سے یہ آزمائش ہوگی کہ کیا اس پہ چلتے ہو کیا نہیں چلتے یہ بھی مثال ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو آپ گزر رہتے گزرتے گزرتے آپ کو کوئی نظر آئے کوئی دس لاکھ روپے پڑھیں یا دس لاکھ ڈالر پڑھیں یا تو خراب ہوگی تو وہ پھر آزمائش ہم پہ آئی اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا تھا کہ چیز اگر آپ کو گری بھی کوئی ملی ہے تو آپ اسے پکڑ لیں اور بقاعدہ آ کے آپ اعلان کریں کہ جناب کن صاحب کی ہے اور پھر جن صاحب کی ہے یا آپ کنفرم کرنے کہ وہی بندہ ہے یا کوئی عورتوں نہیں مثال کے طور پر کوئی نشانی آپ نوٹ کر لیں گے چلو ان سے پوچھنے جو ہے کنفرم ہو گیا اس کا اس کو دے مابس اور پھر ایک سال تک آپ کو یہ پوری محنت کرنی پڑے گی کہ وہ بندہ ٹونڈنا پڑے گا تب پکڑیں پڑا نہ بگڑیں تو یہ تھا تو یہ دیکھیں یہ بھی آزمائش کی نساء ہے اچھا اب یہ دیکھئے کہ یہ میکات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بہت منع کیاوا ہے اس ایریے میں حاج اور عمرے کے لیے اب جب آ رہے ہیں تو پھر آپ پہ اس میں آپ شکار نہیں کر سکتے بس اتنا اور ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کچھ ناخن بھی نہیں کٹیں گے بال بھی نہیں کٹیں گے کچھ نہیں کرنا صرف ملٹری کے در آپ میں رہنا ہاں یہ ایک exception اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ ٹھیک ہے سمندر سے آپ آ رہے ہیں تو آتے ہوئے آپ ٹھیک ہے مچ نہیں لے سکتے دو ایشو لیکن خوشکی میں جتنا ایسا ہی تھوڑا صحیح ہے یہ زیادہ زیادہ 100 کلومیٹر ہی ہے صرف مدینہ کے لیے لمبا وہ کوئی 400 کلومیٹر تو ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن وہاں زیادہ ایشو ہے اُس زمانے میں تھا تو یہ ایک روک دے گیا پھر حجر عمرہ کے لیے دوران احرام کی پابندیاں کیا ہیں اس سے بچنا مزید فرمایا وَحِلَّ لَكُمْ سَيْدُ الْبَحْرِ وَتَعَامُهُ مَتَاعَلَّكُمْ وَلِسْسَيَّارَةِ وَحُرِّمْ عَلَيْكُمْ سَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمَوْمْ وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ تمہارے لئے دریا اور سمندر کا شکار اور اس کا کھانا جائز ہے تمہارے اور تمہارے قافلوں کے زادرہ کے لیے جب تک تم احرام کی حالت میں ہو خوشکی کا شکار البتہ تم پر حرام کیا گیا اس کے قریب نہ جاؤ اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور میں تم سب حاضر کیے جاؤ گے تحجی عمرے کے لیے آرہے ہیں اس لوکیشن میں بھی آپ یہ مکات سے آپ احرام بان لیتے ہیں تو بس اس کے بعد ٹھیک ہے اس سمندر میں سے آپ لے سکتے ہیں اچھا دریا کے ہاں آیا یہاں پہ کچھ کریکس آتی ہیں تو یہ کریکس کے لیے ٹھیک ہے وہاں بھی لے سکتے ہیں آپ آپ کو اجازت ہے اس کے لیے آپ کو دے دی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں یہ آپ کو جدہ میں آس پاس بہت سی کریکس آپ کو ملیں گی ماں بھی لے سکتے ہیں نہیں پھر اس کے بعد مزید فرمایا جعل اللہ القعبت البیت الحرام قیاما للناس والشحر الحرام والحدی والقلائد ذالک لتعلمون اللہ یعلموا ما فی السماوات و ما فی الارد وان اللہ بکل شعین علی اللہ نے حرمت والے گھر قعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز بنایا اور حرمت کے مہینوں قربانی کے جانوروں اور ان سب جانوروں کو شعیرہ ٹھہرایا ہے شعیرہ یہ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے انڈیکیٹر اباؤ سیکریفائس ان مکہ یعنی ایسے یہ انڈیکیٹر ہیں کہ جسے آپ نے قربانی مکہ مکرمہ میں کرنی ہے حج میں یمرن جن کے گلے میں نظر کی علامت کے طور پر پٹے ڈال دیئے گئے یعنی یہ ہوتے تھے انڈیکیٹر کے طور یہ اس لیے شعیرہ ٹھہرایا گئے ہیں کہ تم پر واضح ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ زمین اور آسمانوں میں جو ہے وہ بھی اللہ ہر چیز سے واقف ہے یعنی آپ کو پورا ریکارڈ نوٹ کر رہا ہے اللہ تب اس چیز کی اتیاد کرنی ہے آج میں کہ بھی یہ نہ کرنا کہ آپ قربانی کے لیے آپ جانور لے کے آرہے ہیں اور اس کو آپ انڈیکیٹر کر رہے تو بیچ میں بھوک لگے چلو یہیں زبا کر لو کھا لو یہ نہیں یہ اجازت نہیں ہے تو یہ اس لیے اس سمانے میں یہ کرتے تھے کہ ایک ایسا خاص پٹے جو ہیں وہ ڈال دیتے تھے کہ جس کہ اس ٹائل کے تھے کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ تو حرم شریف میں جا کے قربانی ہو گیا اس کی اس کی لیے لے جاتے تھے تو یہاں تک کہ لوگ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب جہالت تھی تو جاہلیت میں بھی یہ کرتے ہوتے تھے کہ لوگ اب دوسرے قبیلے کی طرح سے بھی جا رہے ہیں تو وہ آپ کی چیزیں پکڑ لیتے تھے لیکن ان کو نظر آتا کہ اچھا یہ تو حرم شریف کے لیے جا رہی وہ چھوڑ دیتے تھے تو یہ اس زمانے میں بھی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایسے عمل کر رہے تھے لیکن جب انہوں نے یہ ارکتیں کی کہ لوگوں کی قبضہ کرنا شروع کیا پھر بھی اس پہ نہیں کرتے تھے یہ دیکھیں ان کی کیا برائی بھی تھی اور خوبی بھی تھی اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ انڈیکیٹر ہے جیسے خود کعبہ شریف ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اجام کرتے ہیں یہ صفہ مروہ ہے پھر حرم شریف سے آتے ہیں منا مزدلفہ رفات ہے یہ آپ کے انڈیکیٹر یہ بھی ہیں اس کی بھی آپ نے احترام کرنا پھر منہ کے اندر آپ کو یہ شکل پہلے بھی دکھائی تھی ابھی بھی دیکھ لیں مزدلفہ عرفات جہاں پہ آپ حج کرتے ہیں اور منہ کے اندر یہ قربانی بھی ہوتی ہے تو یہ جس ایک پکچر یہاں لگا دیں اور دیکھ لیجئے کہ یہ جمعرات یہ وہ ایریا ہے شیطان کیلئے انڈیکیٹر ہے کہ جس پہ جا کے اپنے جوتے مارنے ہیں جوتے نہیں مارنے پتھر مارنے میں نے تو دیکھا تھا کہ کئی لوگ اتنے جھوش میں آکے اپنے جوتے مارتے ہیں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں آپ کے لیے بس ایک انڈیکیٹر ہے کہ شیطان کیوں دشمن ہیں بس اتنی بات تو اس کے لیے آپ کنکری لے کے وہ مارتے ہیں تو وہ پہلے زمانے میں آپ تو بڑا اچھا انہوں نے اسی طرح سے پھیلا دیا ہے تو اسی پہ ہی لگتا ہے پہلے وہ بلکل ایک لمبا سا تھا تو وہ منار سا تو اس پہ مارتے تھے تو وہ دوسرے ادھر کے لوگوں کے جا کے اب وہ بیچارے اپنا بھی تک سار انہوں نے منڈوا بھی لیے ہو گئے جنہوں نے ان کی جا کر ٹک ٹک کر کے اپنے سر پہ ہی جا کے گرتے تھیں تو ایسی عرقتیں بھی ہوتی نہیں تو بھی اس سے بچنا ہے تو یہ سوالات تھیں اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے شریعت کے حکمات کی ذمہ داریاں بھی یہ کمپلائنس ہے جس پہ ہم نے عمل کرنا ہے تو اس کو سمپل سمجھ نہیں کافی ہے خبردار ہو جاؤ اللہ سخت سزا دینے والا اور اللہ بڑا سزا بخشنے والا اور مہرمان رسول پر تو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے اور اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو کہہ دیجئے کہ پاک اور ناپاک دونوں یقصہ نہیں ہے اگرچہ ناپاک کی کسرت تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو سو اللہ سے ڈرتے رو عقل والو تاکہ تم فرا تو یہ بتایا کہ یہ آپ کی رسپونسیمیلیٹی ہے اور آپ کو یہ ناپاک چیزیں یہ خاص طور پر کیا مراد ہے کہ جس سے کوئی بھی گناہ ہوتا تو وہ ساری چیزیں آپ کو بڑی اچھی لگتی ہیں بڑی اس میں انٹرسٹ لے لیں سود ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا آرابہ تو اب اس میں جب پیسے مل رہے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ چاہے لگے اس سے بچنا تو یہ کیا پھر اس کے مزید احکامات بھی ہیں تو اس کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مزید ہم کنٹینیو اس کو کر لیتے ہیں زدہ کللہ و خیر و حسنہ جزا